لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم سورة النصر کی سمری دیکھیں گے سورة النصر میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مشن کی کامیابی کا اعلان سنایا ہے اللہ عز و جل سورة مبارکہ میں بشارت دیتے ہیں کہ میرے پاک نبی ان قریب اللہ کی مدد آئے گی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور دین غالب ہو جائے گا یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاک نبی ایک وہ وقت تھا جب مکی زندگی تھی جب آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے صرف چند لوگ تھے اور آج وہ وقت ہے کہ آپ مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ساتھ دس ہزار کا لشکر ہے ادھر ہنین میں داخل ہوتے ہیں تو بارہ ہزار کا لشکر ہے ادھر تبوک کی طرف جاتے ہیں تو تیس ہزار کا لشکر ہے کہاں چار پانچ لوگ جو سارے کے سارے گھر کے افراد ہیں اور کہاں تیس ہزار کا لشکر سارے عرب میں اسلام کا پرچم کا لہرانہ اور روم جیسی سلطنت اور فارس جیسی سلطنت کا عرب کی طرف دیکھنا کہ عرب تو متحدہ ہو گئے ہیں ایک ہو گئے ہیں اور ایک دین کے پیرو ہو گئے ہیں اس زمانے کی سپر پاورز کا ہل جانا تو اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی کو یہ بشارت دی ہے تو میرے پاک نبی آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک نظام اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جس مقصد کے تحت اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا اب اس کی چنگاری ایسی لگی ہے کہ اب یہ بڑے گی یہ نور پھیلے گا یہ نور جو ہے اس کی چنگاری اب دنوں میں منتقل ہو چکی ہے اور یہ سینہ بسینہ بڑے گی اور یہ کروڑوں اور عربوں اور کھرموں میں پھیل جائے گی تو پاک نبی اب آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا چاہتا ہے آپ کو چاہیے کہ اس کیفیت کے آنے کے بعد اپنے رب کی تسبیح و حمد بیان کریں اور میرے پاک نبی آپ کے درجات تو اتنے عالی اور عرفہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ یہ لوگ تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے و رفعنا لکا ذکرک ہم نے تو آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے تو میرے پاک نبی اپنے ان ساتھیوں سے کہیے کہ استغفار کریں اور اپنی امت سے کہیے کہ استغفار کریں اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں اے پاک نبی بے شک آپ کا پروردگار بخشنے والا ہے اور نظر کرم فرمانے والا ہے موسیقی صلی اللہ